اس کے راجپتی پتن نے ایک بار پھر کی پی اے موڈی کی تعریف پتن بولے پی اے موڈی کو ڈھرائیا دھمکایا نہیں جا سکتا دباف کے بعد بھی بھارت کے پکش میں لیتے ہیں فیصلے تو اس نے کہا کہ آئے ایم ایڈبائر آف پرائم نیسٹر موڈی کس طرح اس نے کہا کہ اس کے اوپر ویسٹ سے بڑا پریشر ہے لیکن اس نے تعلقات کو بیلنس کر دیا اس نے بیلنس کر کے دکھا دیا امریکہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کے پاس آپشن زیادہ ہیں انڈیا مارکٹ بڑی ہے انڈیا باہر زیادہ ہے انڈیا نے چالیس پنتالیس ارب ڈالر کا تیل کریتا ہے انڈیا has done a lot on on those lines بھارت ایک طرف سے آپ دیکھی رہے ہیں کہ اپنی اکانومی میں بھی آگے جا رہا ہے foreign policy بھی independent ہے امریکہ کی کوئی خاص سن نہیں رہا ہے اگر اشیاء سے کوئی تعلق رکھنا ہے تو رکھنا ہے نہیں رکھنا تو نہیں رکھنا کسی کی باتوں میں آکے یا کسی کے بھی pressure میں آکے بھارت میں کام نہیں ہو رہا لیکن ہم اپنی orientation کب change کریں گے ہم کب بات کریں گے artificial intelligence پہ ہم کب بات کریں گے IT پہ ہم کب بات کریں گے سو ہماری جو conferences ہیں ہمارا جو discourse ہے وہ سارا time security بھی ہے سانو افغانستان ہی کھا چلا ہے انڈیا بنگلہ دیش اور ملالک دیکھیں وہاں بہت زیادہ آگئے چل گئے یہ بات تو اب پوری دنیا کو پتا ہے لیٹس پوز ادھر کوئی کہے گا نہیں ہم آگئے ہیں تو لوگ ہسیں گے اسی نہیں آگئے اسی بہت پیچھے زمین در تھلے آگئے ہیں اس قسم کی جب economy ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے طاقت بھی آتی ہے independent بھی ہو جاتے ہیں اور اپنی مرضی بھی جو ہے وہ کوئی بھی country چلا سکتی ہے جو کہ بھارت کر رہی ہے اب انڈیا نے بنگلہ دیش کے ساتھ بہت سری چیزیں منجز کی بھٹان کے ساتھ منجز کی سری لنکا کے ساتھ منجز کر لی مالدیوز کے ساتھ بھی منجز کر لے گا انڈیا ڈیزنٹ وانٹو لیو دی آپٹکس کہ پائن سارڈہ جرانا کدھر رول ہے سوائے پاکستان ہماری جو کونفرنسیز ہیں ہمارا جو ڈسکورس ہے وہ سارا ٹائم سیکیورٹی بھی ہے سانو افغانستان ہی کھا چلا ہے یا ہم اس کے حق میں پولیسیاں بنا رہے ہیں یا ہم اس کے خلاف پولیسیاں بنا رہے ہیں ہم نے افغانستان کے علاوہ سوچے ہی کچھ نہیں ستر پچھتر سالوں میں ہماری ہماری کوئی اس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ یار افغانستان چکی ہون کی ڈے ہے کبھی ہم کہتے ہیں کہ طالبان جڑے نے ساڑھے یار نے ساڑھے چاچے مامے بابے نے کبھی ہم کہتے ہیں نہیں یہ ساڑھے کھر نہیں لگے انہوں پھاڑ لو ٹھیک ہے ٹھیک سو یہ جو یہ جو کوئیسٹن ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جب اکانومی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے طاقت بھی آتی ہے ڈیپینڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں اور اپنی مرضی بھی جو ہے وہ کوئی بھی کنٹری چلا سکتی ہے جو کہ بھارت کر رہی ہے یقیناً یہ بات امریکہ کو ہو سکتا ہے پسند نہ آ رہی ہو اس قسم کے پنو ٹائپ کے لوگ جب دھمکیاں لگا رہے ہیں تو اس دھمکی کو کوئی بھی جو ہے نہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے اور نہ ہی ٹوکا جا رہا ہے بھارت ایک طرف سے آپ دیکھی رہے ہیں کہ اپنی اکانومی میں بھی آگے جا رہا ہے فورن پالیسی بھی انڈیپینڈنٹ ہے امریکہ کی کوئی خاص سن نہیں رہا ہے اگر اشیاء سے کوئی تعلق رکھنا ہے تو رکھنا ہے نہیں رکھنا تو نہیں رکھنا کسی کی باتوں میں آکے یا کسی کے بھی پریشر میں آکے بھارت میں کام نہیں ہو رہا یقیناً اس کی ایک بہت بڑی وجہ انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہونے کی ان کی اکانومی بھی ہے جس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ فائف ٹریلین پہ پہنچ جائیں گے اور ٹوئنٹی فورٹی سیون تک جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کی اکانومی جو ہے وہ فورٹی ٹریلین تک بھی جا سکتی ہے یہ تو ہم آپ کو بہت آگے کی بات بتا رہے ہیں مگر فائف ٹریلین تو وہ ابھی ہی ہونے جا رہے ہیں جہن دوست جیسا کہ پاکستانی میڈیا چرچہ کر رہا ہے کہ راشت پتی پتر نے کہا ہے اپنے ایک انٹرویو وغیرہ کے دونا جہاں پہ وہ چرچائے کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ پردھان منتری نریند موڈی کو کھول ڈڑا نہیں سکتا سیدھی سی بات ہے اور کیونکہ یہ انہوں نے بتایا ہے نا کہ امریکہ کا دنیا بھر کا کتنا دواب رہا ہے کہ روس سے سمبند خراب کرو روس سے آل مرک خریدو لیکن بھارت نے اپنے ہیتوں کو دیکھتے ہوئے پردھان منتری نریند موڈی نے کسی کا دواب سائٹ کر دیا یعنی کہ وہ کسی کے دواب میں آئے ہی نہیں اپنے ہیتوں کے لیے وہ کٹھور سے کٹھور فیصلے لینے سے بھی پیچھے نہیں آتی اب سوہ بے کے پردھان منتری نریند موڈی کی تاریخ کئی بار پتن کر چکے ہیں اور پتن یہ چاہتے ہیں کہ بھارت سے بیافار بڑھایا جائے کیونکہ بھارت ایک اوبرتی ہوئی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سکتی بننے والا ہے آج کی استطیق میں ہماری بیلیو یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے پردھان منتری کا نام علاقی پوپولیٹی میں تو وہ ٹاپ ہے نام ان نیتاؤں کے راج نیتاؤں کے بیچ میں آتا ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ بڑی سکتی ہے جیسے کہ روس ہو گیا امریکہ ہو گیا چائنا ہو گیا جاپان ہو گیا فرانس ہو گیا جرمنی ہو گیا یہ دیش کافی پاورپول ہے کہہ سکتے ہیں کہ جی سیبن کے دیش ہیں جی ٹونٹی کے دیش ہیں ان میں ہمارا نام پہلے کبھی آتا ہی نہیں تھا لیکن پردھان منتری نیرے نوڈی تب سے آئے تب سے انہوں نے ہماری دیش کی جو بیلیو ہے کافی بڑھائی ہے دنیا کی پانچ بھی سب سے بڑی ارتبابستہ ہم بن چکے ہیں اور بہت جلد تیسری بننے والے ہیں زیادہ سمجھ نہیں لگے گا تیسری بننے میں ہمیں چار ٹریلین کی ہماری کہہ سکتے ہیں ایک اون ڈی 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 پی ہو چکی ہے چار ٹریلین کا کروز کر چکا ہے ہمارا سیر مارکٹ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے دیش میں جتنی بھی کمپنیاں ہیں ان سب کی ویلیو چار ٹریلین کے پار ہے سیر مارکٹ کا چار ٹریلین کروز کرنا اس سے پتا چلتا ہی جتنی بھی کمپنی ہے ہماری ہو گیا جیسے کی ایک ٹاٹا کی ہے ایک بڑھلا کی ہے ایک امبانی کی ہے ایک کسی کی ہے کسی کی چھوٹی موٹی کمپنی ہے کسی کی بیلیو والے کم ہے لیکن سب کی ملا جلا کے چار ٹریلین کو ہم کروز کر چکے ہیں یہ سیر مارکٹ بتاتا ہے اور ریکارڈ توڑا تھا بھی جب جیسے ہی چناؤ کے ریزلٹ آئے تھے جہاں پر نریند موڈی کی بکٹری ہوئی تھی تین راجزوں میں ان ریزلٹوں کے آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سیر مارکٹ نے وہ ریکارڈ توڑ دی ہے جو کبھی بنا ہی ہی تھے اس نے یعنی کہ اپنے ہائی ایسٹ جو ہائی ایسٹ تھا اس سے بھی ہائی ایسٹ بنا ڈالا اور یہ کیوں بنا ڈالا یہ اس لیے بنا ڈالا کی جیسے کی دنیا بھر کے جو انویسٹر ہوتے ہیں ان کی نظر رہتی ہے انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ جہاں بھی سو روپے ڈالتے ہیں تو اگر اس سے 101 روپے بھی انہیں فائدہ ہے تب ہی ڈالیں گے یادی ان کو ننیان میں بھی واپس ملنے کی امی یا امید ہی نہیں ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے رکس ہے تھوڑا سا بھی دیکھ سے تو پیسہ نہیں لگاتے کون گچہ کھانا چاہے گا یہاں جیسے ہی نرہند مودی کی بکٹری ہوتی ہے تو انہیں لگ گیا کہ ہاں دو ازار چوبیس میں بھی بھارت کی جنتہ پردان منطری کو پھر سے کونسی پر بیٹھانے والی ہے تو انہوں نے سوچا کہ اب پیسہ ہمارا جو ہم لگائیں گے سو روپے وہ تین سو تک ہو سکتا ہے تو انہوں نے انویسٹ کرنا شروع کر دیا اور اسی کارن سے ہمارا جو سیر واجار ہے اس نے ریکارڈ بنا دی نپٹی اور زینزیکس نے اپنے سب سے ہائیسٹ ریکارڈ کو چھوا ہے اور دو ہزار چوبیس کے بعد تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریکارڈ بنائیں گے جو ساہد ہم ابھی کلپنا بھی نہیں کر سکتے حالگی کلپنا تو ہم کبھی نہیں کر سکتے کہ چار ٹریلین کی اکونومی ہو جائے گی اس سمیں اس سمیں استطیعی ایسی تھی لیکن جب ہمیں لیڈر سے پچھی ملتی ہے تو اس سے بکاس ہوتا ہے اور بکاس کے ساتھ ساتھ ہماری کہہ سکتے ہیں شرکچہ کو لے کر ہو دوسرے انویسٹروں کا بھروشہ ہمارے دیش پر ہو کئی طرح کے بشباس ہمبر جکتے ہیں یہ ہو پایا ہے پردان منتری نریند موڈی کے قارن اور یہی سب راشپتی پتن کہہ رہے ہیں پاکستان کو بڑا چھو برا ہے اب یہ پاکستان کو سمجھ نہیں آرہا کہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی مہا سکتی پردان منتری کی تاریخ کر رہی ہے اور آپ ان سے پنگا لینے میں لگے ہوئے ہو تو پھر آپ کا کیا ہوگا اب آپ بتائیے کہ ہم نے پاکستان کا کچھ کیا بھی نہیں اور سائیڈ ہو گیا پاکستان کیا نہیں مطلب سین کاروائی وغیرہ ایسا کچھ نہیں کیا ہے کسی کی طرح کہ سینسنس ٹھوکے ہوں نہ سینسنس لگائے ہیں بیافار تو انہوں نے ہی بند کیا ہے یہ خود ہی نے پڑ گائے یہ خود کیسے نے پڑ گائے کہ ہم نے جیسے کہ جو جو دیس انہیں پیسہ دیتے تھے امریکہ پیسہ دیتا تھا ساؤدھی ارہ ہو گیا کئی دیس انہیں پیسہ دیتے تھے یہ جہاں جاتے تھے وہاں سے بلیہ نوب دولار لاتے تھے پہلے خود ڈاکار تے تھے پھر جو بچتا تھا وہ آتنگ بادیوں کو دے دیا کرتے تھے آبام تو ان کی ہمیشہ سے ایسی ہی رہی ہے آبام کے لیے تو نہ انہوں نے کچھ کیا ہے نہ بھرش میں کریں گے یہ تو اپنا ہے سوچتے ہیں کہ پیسہ خود گٹ کو اور جو کافروں کے دیسے وہاں پر جا کے پروپرٹی گھری لیتے ہیں کیونکہ انہیں بھی پتا ہے جس دن گھڑ گھڑ ہوئی پاکستان وہ دن بھاگ جائیں گے تو پاکستان کی جنتہ کا انہوں نے کبھی بھلا نہیں کیا پہلے انہیں پیسہ ملتا تھا کہیں بھی جاتے تھے یہ رہا ہے کہ سعودی عرب چلے گا ہے پانچ ملین ڈالر چاہیے وہ اس نے چار دے دی پانچ نہیں دی تو چار کو دیتا ہی دیتا تھا لیکن اب اب بھارت نے کلیر کر دیا ہے کہ یہ دی آپ نے پاکستان کو پیسہ دیا تو ہمارے رشتے خراب ہو جائیں گے شعبابک ہے اب ہم چار پانچ لاکھ کڑور روپے کا سعودی عرب سے آئل خریدتے ہیں اب اتنے پیسے کا ہم آپ سے ہر سال آئل خرید رہے ہیں اور آپ پیسہ دیرہو پاکستان کو پاکستان آتنگبادی ہمارے خلاب کھڑے کر رہا ہے تو یہ نہیں چلے گا اگر آپ نے ادھر پیسہ دیا تو ہم یہ پیسہ کاٹ لیں گے اور کہیں اور سے خرید لیں گے آپ کی وجہ شعبابک ہے کئی الٹرنیٹیو ہے سب سے زیادہ آپ سے خریدتے ہیں آپ سے تھوڑا بہت خرید کے کئی اور صرف ہو جائیں گے تو یہ انہیں سمجھ آیا کہ ہاں بھارت کی بات تو ماننی پڑے گی کیونکہ پاکستان کے ساتھ جانے میں نقشانی ہے ایک تو مقت میں پیسہ دینا پڑتا ہے ادھار دے دیا اس کا لوٹنے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے اور یہاں پر بھارت کو ناراض کرنا ایک بڑا مارکٹ ہاتھ سے چلا جائے گا تو اس لئے کوئی نہیں چاہتا کہ بھارت سے پنگا لیا جائے اور راشت پتی پوتین کا تعریف کرنا یہ بتاتا ہے کہ بھارت کی آج بیلیو کہاں ہے پردان منتری نرہند مودی نے آج بھارت کو کہاں کھڑا کر دیا ہے اور ان کی تفشیہ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے تفشیہ 18 گھنٹے کام کرنا اس عمر میں اردیس کے لئے اپنا سارا جیون اس طرح سے نچار کر دینا یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے تو یہ ہمارے لئے گرب کی بات ہے کہ یہ ایسا پردان منتری ہمیں ملا ہے جس کی دنیا تعریف کرتی ہے اور اس نے ہمارے دیش کو کہاں سے کہاں لے جا کر کھڑا کر دیا